بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت کے حاضر ہیں میرے ساتھ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دروش سے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ابھی ہم یہاں پر سیٹ اپ میں موجود ہیں حضرو میں اٹک میں تقریباً کوئی انیس کے قریب جامور یہاں پر پروٹوکول میں لگائے ہیں جن کو انشاءاللہ والعزیز انتیس دسمبر کو انسیبینیٹ کر دیے جائے گا کچھ جامور ایسے ہیں جو پروٹوکول کے بیچ میں ہیٹ میں آ جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پروٹوکول کے درمیان ہیٹ میں نہیں آتے تو پھر ان کو انڈ پہ جا کے انسیبینیٹ کر دیے جاتے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ کیس ہے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ابھی میں نے یہ جامور چیک کیا ہے ایک بات یاد رکھیں جب بھی جامور کو پروٹوکول لگوائیں کبھی بھی آنکھیں بند کر کے پروٹوکول نہیں لگوانا ابھی ہم یہاں پر پنجاب سے یہ پنجابی ہے ہم فیصلہ باز سے آ رہے ہیں اور یہاں پر سارے جامور کو چیک کرنے کے بعد دوائی رکھنے کے بعد پروٹوکول کا سٹارٹ کر دیا گیا کچھ جاموروں کو میڈیسن رکھ ہوئی ہے کچھ جاموروں کو ہم نے میڈیسن نہیں رکھی کچھ کو انٹی بارٹکس رکمنٹ کی ہیں سسٹیمک روٹ سے کچھ کو ملٹی وائٹمینز رکمنٹ کی ہیں تو ہر جامور کے حساب سے ایک ڈیفرنٹ رکمنٹیشن جو ہے وہ پورٹ کی گئی ہے یہ جامور میں نے بھی چیک لیا ہے پہلے آپ اس جامور کو دیکھ لیں یہ وچھی جو ہے اگر آپ اس کے نئے نقش دیکھیں اس کے پورے بارٹی فیچرز کو دیکھیں نیچے سے تو نہیں کوئی نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے جی اس کا جو دھوم ہے اس کی چھوٹی ہے یہ اس کو چیک کر لیں اس کے پچھلے ٹاؤں کا فاصلہ چیک کر لیں اور اس کے ہیوانے کی بناوٹ چیک کر لیں اوپر سے یہ وچھی یہاں سے سٹریٹ ہے یہ چیز جو ہے اس کی وائٹبل کولن سٹریٹ ہے اس کو چیک کر لیں ایک طرف سے یہ مارک ہاتی ہے تھوڑا سے کان اس کے بڑھیں جہاں سے یہ پکڑی جاتی ہے کہ یہ کراوس میں اگر اس کے کان چھوٹے ہو جتنے اس کے کان لبے ہیں اس سے تقریبن ہیں اتنے کٹ دیں تو یہ وچھی تقریبن پیور کیٹگری میں آ جلتی ہے تو یہ اگر اتنی سمجھے ہیں ہمارے عام فارمر کو نہیں ہے یہ اگر کسی ولیتی گائے کے فارم پر کھڑی ہو تو شاید سارے ہی اس کو ولیتی سمجھ کے خرید لیں گے مدلو اس میں جو پیورٹی پرسنٹ ایڈا اس کو ہم پیور میں گن سکتے ہیں کانوں کا فرق چھوٹا فرق ہے لیکن اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اچھا اب اس جامور کا مطح دیکھ لیں چٹا ٹا موجود ہے اس کی پچھلی ٹاگے دیکھ لیں سفید ہے دھوم اس کی چھوٹی ہے اس کا تھرل چیک کر لیں اس کے پین سیٹ کو چیک کر لیں ہر حوالے سے یہ وچھی جو ہے اس میں فریزین کے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے امید کیا سکتی ہے کہ یہ وچھی آپ کو پہلے سوے میں 30 پلس کی ایبریج دے سکتی ہے اچھا اب میں بتانے ہی چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم اس کو پروٹوکول لگانے جا رہے ہیں پروٹوکول لگانے سے پہلے جات سب ذرا کائنلی اس کی ہیوانے کی طرف ہلکا سا کیا رہا گو مجھئے گا ذرا اس کا ہیوانہ دیکھیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے ہل کسی اس نے ہیوانہ اتارا ہوا ہلکا سا ہل کسی چڑی انہوں نے پنجابی چڑی پاتھ لیے ہلکا سا اس نے ہیوانہ اتارا ہوا ہے اچھا میں نے بھی اس کا ہیوانے کو ہاتھ لگایا ہیوانے میں کرنٹ ہے مطلب ہر ہیفر میں یہ کرنٹ موجود نہیں ہوتا یہ انشاءاللہ 30 پلس کرے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اب اس جانور کو چیک کیا گیا ہے کہ اس کو پروٹوکول میں ڈالیں فارمر کا کہنا ہے کہ جانور خالی ہے پروٹوکول میں لگایا جائے وزن کیونکہ اس کا کافی ہو چکا ہے کیوں نہ اس کو پریگنٹ کر لیے جائے تو میں نے چیک کرنے کے بعد فارمر کو آفر دیا ہے کہ ہم اس کو آج ہی ایک لاکھ روپے کا ٹھیکہ رکھیں گے اور یہ بہت ٹھیکہ ہے جو صرف ہمارے پاس موجود ہے ایک لاکھ روپے کی قیمت ہے آج ٹھیکہ رکھیں گے تو پانچ مہینے بعد بچہ پہنچے گا ملے یہ ٹھیکہ اتنا شاندار ہے کہ جو جانور نو مہینے کے بعد بچہ دیتے ہیں تو یہ چونکہ بہت مہنگا ہے ایک لاکھ روپے کا ہے تو یہ پانچ مہینے کے بعد یہ بچہ انشاءاللہ دے دے گی تو فارمر جو ہیں وہ کافی اس پارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں کہ روپے ہے تو لاکھ لگ جائے گا تو کیا کرنا چاہیے آپ بھی بتائیں کہ اگر آپ کو یہ آفر دی جائے کہ اگر آپ کے جانور میں ایک لاکھ روپے کا ٹھیکہ رکھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ آپ کا جانور نو مہینے نہیں پانچ مہینے کے بعد بچہ دے دے گا تو کیا آپ ٹھیکہ رکھوالیں گے فارمر تو امادہ ہو گیا ہے پیار بھی ہو گئے ہیں تو خیر یہ تو مزاد کی بات میں آپ سے کر رہا تھا جانور جو ہے اس وقت چار ماہ کا پریگنٹ ہے تقریباً چار سوہ چار ماہ کی یہ پریگنٹ ہے اور خدا نہ خاص تھا اس کو چیک کیے بغیر آج پروٹوکول لگا دیتے تو تین سے پانچ دن کے بعد ایک کاکیہ انہی باہر اندھے تو یہ چیز جو ہے خیال رکھیں کہ جب بھی پروٹوکول آپ نے لگانا ہے آنکھیں بند کر کے ہماری ویڈیو دیکھ کے نہیں لگانا ہم ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتے ہیں کہ پروٹوکول بولے جانور کو پہلے چیک کرو یہ پرابلم ہو جاتے ہیں فارمز پہ بعض اوقات پریگنٹسی چیک کرتے ہوئے انسان بھول جاتا ہے لازٹ ٹائم جب یہ کس علاقے میں جو بھی کسی نے اس کو چیک کیا ہوگا پریگنٹسی کے لیے تو انہوں نے بتایا تھا کہ نیگٹیو ہے خالی ہے لیکن غلطی کی گنجائش انسان سے ہو جاتی ہے ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اب چونکہ یہ ساڑھے چار چار ماہ کی پریگنٹ ہے تو اس وقت اس کے اندر بچے جانے کا سائز کافی ہو چکا ہے اور الحمدللہ یہ اس وقت بڑی بہترین پریگنٹسی کی پوزیشن میں کھڑی ہے تو یہ اللہ کی ذات کا فضل ہو گیا اس کو ٹھیکہ رکھوایا تھا ٹھیکہ رکھوایا تھا سیکس ہے کہ نارمل ہے یہ زیادتی کا فضل ہانا تھا یہ دھڑ صاحب ابھی تاریخ میں نے یہ اکارٹی کیا یہ اکیس ساتھ کو لگی تھی یہ جناب اکیس ساتھ دو ہزار پیس کو لگی ہے اسی صاحب سے اکیس بارہ کو پانچ مہین ہو جائیں گے ساڑھے چار ہو گئے نا لیا جی اکارٹی تو ہسٹری بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ جانور جو ہے ساڑھے چار ماہ کا پریگنٹر ریکارڈ چیک ہو گیا الحمدللہ تو جناب جانور جو ہے خراب ہوتے ہوئے ہماری اللہ کی ذات کا فضل ہو گیا اور یہ پچت ہو گئی ادروائز یہ اگر بچہ پھینک دیتا تو آپ سنگئے کہ نقصان کتنا ہوتا پہلے ہی اس کا وزن جو ہے چار سو کلو سے اوپر جا چکا ہے اس کی ہائٹ پہلے ہی اوپر جا چکی ہے وزن اس کا ٹھیک ہے اگر یہ بچہ پھینک دیتی پھر اس کی بچتانی کی صفائیاں کرنی تھی کئی سارے معاملات کے اندر جو ہے آپ فضل جاتے ہیں ابھی جو ہے انشاءاللہ یہ سات اور پانچ اپریل کے مہینے میں کہیں پہ اپریل کے انڈ پہ کہیں پہ بچہ دے رہے گی اور انشاءاللہ بڑا بہترین ٹائم ہے ایسا ٹائم ہے جب یہاں پہ مارکٹ میں دودھ کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے تو تب کہ اس کا بچہ دینا بڑا مانی رکھتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہو گیا آج کس جو فیشن کا لیسن ہے جب بھی پروٹوکول لگانا ہے جنور کو چیک کر کے تسلی کر کے آپ نے لگانا ہے کہ ایک چیز کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ جنور پریگنٹ نہ ہو یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہم اکثر فاؤنس پہ جاتے رہتے ہیں ایسے ریکارڈ اوپر نیچے ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان لکھنا بھول جاتا ہے بعض اوقات چیک کرتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان ہے غلطی کا پتلہ ہو جاتا ہے لیکن جب پروٹوکول لگانے جائیں جنور کو چیک کریں خالی ہے انفیکشن ہے پریگنٹ ہے اس حساب سے پھر آپ نے آگے جنور کا پروٹوکول بنانا ہے کہ آیا اس کو گبن کیا جائے یا گبن نہ کیا جائے ہم دیوین کر رہے تھے پڑ رہے تھے تو ہمارے استادوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک بھائی کسی فارم پر گئے وہاں پہ جنور کو چیک کیا وہ ڈھائی ماتا پریگنٹ تھا انہوں نے ٹی کا بھرا جنور کو ٹی کا لگایا اور فارمر سے زیادہ سارے پیسے لے کے چلے گئے اور پتایا کہ جنور ساتھ میں انہیں گے بچہ دے گا یہ فارمر چونکہ ہماری یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں سیانے بہت ہو گئے ہیں تو میرے کابو نہیں آئے لاکھ رپے کی گیرم ڈالنے کی میں نے کوشش کی تھی انہیں لیکن یہ میرے کابو نہیں آئے پھر ان کے لئے مبارک بات بہت بہت اور آپ کے لئے لیسن ہے اس کو یاد رکھے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں ہوا میں یاد رکھیں پانچ رفت کی نماز بات جماعت عطا کریں السلام علیکم